جاری ہے ہاتھ کھڑا کر کے تالیوں کی خونج میں بتائیے کہ کپتان سے کتنا پیار کرتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساری روپی تجھے والا کی بشعور عوام کا اس شاندار استقبال کا شویئی ادا کرتا ہوں سب کا میں آپ نے بکلا آپ سب کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے قانونی جنگ لڑنی ہے ہم نے آئینی جنگ لڑنی ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ مجرموں سے ہے جرائم پیشہ لوگوں سے ہے سناولہ جیسے قاتل سے ہے نواز شریف اور شباہ شریف جیسے مجرموں سے ہے آسف زرداری جیسی بیماری سے ہے اور مجھے اپنے وکلا کی ضرورت پڑے گی اور اس سے پہلے میں آج چیف جسٹس صاحب اپنی قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آزم سواتی نے جو آج پریس کانفرنس کی اس نے جو آپ سے اپیل کی کہ اس کو ایجنسیز نے جو تشدد کیا اس کی پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کے گھر میں جا کے اس کو جو مارا اس کو پھر ایجنسیز کے حوالے کیا اس کو ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا چیف جسٹس صاحب یہ پاکستان کا سینیٹر یہ وہ پاکستانی جو محنت کر کے امریکہ گیا پیسے کما کے اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا یہ وہ آدمی ہیں اگر اس سے اس طرح کا تشدد ہوتا ہے ننگا کر کے مارا جاتا ہے زلیل کیا جاتا ہے اور اس کی پوتے اور پوتیوں کے سامنے گھر میں گس کے اس کو مارتے ہیں میں چیف جسٹس صاحب ہم صرف آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں جو ہمارا آئین ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کا تحفظ کرتا ہے ہمارے جو بنیادی حقوق جو ہمارا آئین دیتا ہے اس کا ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر جو فٹیج آئی ہے جو ایف آئیے چھرا کے لے گئی حکم دے ان کو کہ آپ کے سامنے وہ رکھا جائے کہ کس طرح کے یہ ملک میں درندے بن چکے ہیں اپنے شہریوں کے سامنے یہ ایسے پھرتے ہیں جیسے کہ یہ ہم جانور ہیں ہم انسان نہیں ہیں جو انہوں نے شباز گل سے کیا اس سے بھی ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا شباز گل ایک یونیورسٹی پروفیسر امریکہ سے چھوڑ کے پاکستان آتا ہے اور صرف کہ جی اس نے کوئی تنقید کر دی فوج کی اس کے اوپر اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور میں کبھی بھولوں گا نہیں یہ قوم کبھی ارشد شریف کو نہیں بھولے گی ایک سچا ایک محبے وطن پاکستانی جو ساری صحافی برادری جانتی ہے کہ جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اور وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہے اس آدمی سے جو کیا گیا مجھے اس نے بتایا کون دھمکیاں دے رہا تھا چیف جسٹس صاحب آپ آپ خود اس میں انٹرسٹ لیں کہ اگر اس طرح ارشد شریف جیسے صحافیوں کو پہلے جان بچا کے مل سے وہ باہر جاتا ہے کیونکہ یہاں زمین تنگ کر دی جاتی ہے اس سے اور پھر اس کو وہاں شہید کیا جاتا ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہمیں کون انصاف دے گا چیف جسٹس صاحب اگر آپ اور عدلیہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی تو کون کھڑا ہوگا اور میں آج یہ بھی ڈمانڈ کرتا ہوں کہ کس بنیاد پہ ہماری اسریلی کی میڈیا کفریج بند کی گئی ہے کس بنیاد پہ کی گئی ہے کس چیز کا خوف ہے یہ ہم پاکستانی ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمارے حقوق ہیں اور یہ ایک جانی ہوئی قوم ہے یہ قوم جاگ چکی ہے شعور ہے بیداری آ چکی ہے لوگ جاگ گئے ہیں کوئی بھی کوشش کرے گا اب کہ اس شعور جو عوام میں آ گیا ہے کوئی بھی اس شعور کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہ عوام کے سمندر میں بے جائے گا یہ جو انسانوں کا سمندر اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے یہ صرف ایک وجہ سے آ رہا ہے ہم اپنی حقیقی آزادی چاہتے ہیں میرے مولا نے میرے اللہ نے جب میں اپنی اللہ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں چھکوں گا تو میں اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ یہ دعویٰ ہمیں آزاد کرتا ہے کوئی ظالم کوئی فیرون کوئی اس ملک کا سناولہ جیسا قاتل اور شریفوں جیسے مجرم اور زرداری جیسا مافیا یہ قوم کبھی ان کے سامنے نہ جھکے گی نہ ان کو قبول کرے گی اور جس نے بھی جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا وہ زلیل ہوگا جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور کوشش کی ان چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کی وہ بھی ان کے ساتھ زلیل ہوگا اور تباہ ہوگا یہ قوم میرے نبی محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کے ہم امت ہیں ہم بھیڑ بکریہ نہیں ہیں ہم وہ لوگ نہیں کہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوں کہ جناب آج یہ چور ہیں تو کل این آر او مل گیا پھر ان کو چور بنا دیا پھر ان کو این آر او مل گیا اور قوم کو بھی کہیں کہ قوم بھی بیڑ بکریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر دنڈے مار کے ہمیں کبھی ادھر لے جائیں اور کبھی ہمیں دنڈے مار کے ادھر لے جائیں یہ دن چلے گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں قوم اس ملک کی ڈمانڈ کرتی ہے قانون کی بالا دستی انصاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تھی تو سب سے پہلے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا اس کے بعد خوشحالی آئی تھی آج اگر سنگاپور اور ہم 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 کدھر رہ گئے ہیں اور سنگاپور کدھر چلا گیا ہے کیونکہ پچاس سال پہلے سنگاپور کا لیڈر آیا اور اس نے سنگاپور میں عدل اور انصاف قائم کیا اس لیے آج ہماری عوصد آمدی مشکل سے دو ہزار ڈالر ہے گجرہ والا ہماری عوصد آمدنی دو ہزار ڈالر ہے مشکل سے سنگاپور کی ساٹھ ہزار ڈالر ہے کیونکہ انصاف انصاف کے بعد خوشحالی آتی ہے کوئی خوشحالی نہیں آتی جس ملک میں ظلم کا نظام ہو جو پاکستان میں ہیں کہ چھوٹے بچارے غریب لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال دیں چھوٹی چھوٹی چوریوں میں بچارہ آج کل کی مہنگائی ہے جو انہوں نے امپورٹڈ حکومت ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کی آج بچارے بیروزگاری میں اور مہنگائی میں ایک غریب گھرانہ میں آدمی چوری کرتا ہے وہ جیلوں میں اور اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اربو ڈالر اس ملک کا لوٹ کے جو باہر لے گئے ہیں شباز شریف جیسا ڈاکو چوبیس عرب روپے کی اس کی کرپشن نواز شریف تیس سال سے چوری کر رہے ملک کا پیسہ اس کی بیٹی کے نام پہ وہ خود کہتے ہیں کہ چار لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں جو بڑے بڑے لکجری فریٹ اس کی بیٹی کے ہیں خود تسلیم کرتا ہے اس کا بھائی اور اس کا باپ ان کو ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے بڑے ڈاکووں کو انہوں نے اسیمبلی میں قانون ایسا بنا دیا ہے کہ آج میں اگر آپ اس قوم کا پیسے کا ڈاکا ماروں اور ملک سے بھائر پیسہ بیج دوں کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا انہوں نے قانون بدل دیا ہے انہوں نے قانون ایسا بنا دیا ہے یہ چوروں نے آکے کہ اگر آج میں پرائیم منسٹر بنوں وزیر بن کے ملک آپ کا پیسہ چوری کروں چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے چوری ہوتی ہے کہ میرا کوئی گھڑی چوری کر لے فون چولی کرے گھر پر ڈاکا مار دے کرپشن کیا ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنا کرپشن سے ملک تباہ ہوتے ہیں کرپشن سے غربت آتی ہے تو جب بڑے بڑے کرپ لوگ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے جائیں اور ان کو این ار او مل جائے اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالو تو اس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا تھا یہ یاد رکھو میرے پاکستانیوں یہ کبھی حدیث نہ بھولنا یہ میں چاہتا ہوں بچہ بچہ اس حدیث کو اپنے دل میں ڈال لے جو آج پاکستان سے ہو رہا ہے جو آج ہمارے ملک کا دیوالیاں نکلا ہوا ہے جو آج چیری بلوسم ہر جا کے دنیا میں باہر جا کے بھیگ مانگ رہا ہے اگر ہر جا کے دنیا میں جا کے وہ بیکاریوں کی طرح پیسہ مانگ رہا ہے اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قوم جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو نہیں پکڑتی ان کو این آروں دے دیتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اس لیے اس لیے یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے حقیقی ازادی تب آئے گی جب انصاف ہوگا جب حقوق ہوں گے لوگوں کے جب تاکتوار اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے جب عدل اور انصاف ہوگا تب وہ ملخشال ہوگا تب لوگ ازاد ہوں گے جس لیے میں یہ آج اسلام آباد جا رہا ہوں اور جب میں وہاں پہنچنے سے پہلے میں سارے پاکستان کو کہوں گا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں چاہے گاڑی ہے چاہے بس ہے چاہے موٹر سائیکل ہے چاہے سائیکل ہے چاہے پیدل ہے پہنچیں اسلام آباد میں سعودا لیپسو کے آئے ہیں میں سوڑا لیپسو کے آئے ہیں میں کہ mesma اب جب آئیے سنیں کہ اگر ہم آج ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمارے مقدر میں ذلت آئے ہیں کیونکہ یہ انتظر سنیں کہ شباز شریف جب باہر کا دھورہ کر کے آیا تو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ انتظر سنیں میں سعودہ لپس ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آب ہی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے ہم پوری قوم ہم مل کر دنیا آشباز شریف آب بے شرم خود تو تم پیسے کی بودھ کی پوجا کرتے ہو ہمیں بھی تم ظلیل کرتے ہو وہ ایک نپولین نے ایک دفعہ کہا تھا یہ سنیں ذرا نپولین نے کہا کہا تھا اس نے کہا کہ سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو اور مجھے پتا ہے گجرا والا میں ماشاءاللہ بڑے پہلوان ہیں شیروں والا باگ شیروں والا باگ کا مطلب یہ کہ پہلوان اور شیر ہیں یہاں کے تو سو شیروں کی فوج جس کا سردار شباز شریف جیسا گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی وہ ہار جائے گی سو گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو ہمارا بدقسمتی یہ کہ تیس سال دو گیدڑ ہماری حکومت کرتے رہے ہیں ایک زرداری اور دوسرا بھگوڑا شریف اچھا جب بھی وہ گجرا والا آتا ہے کہتا ہے میں کشمیری ہوں نواز شریف تم کشمیری نہیں ہو تم گیدڑ ہو کشمیری تو جہاد کرنے والی قوم ہے دیکھو کس طرح لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے شیروں کی طرح وہ ہندوستان کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں سلام کرتے ہیں ہم کشمیر کے لوگوں کو تم نواز شریف کشمیری نہیں تم نرندر موڈی کے چمچے ہو گھر پہ شادی پہ بلا رہے ہو وہ آدمی جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے تمہیں تمہارا خدا پیسہ ہے زرداری کا خدا پیسہ ہے تم پیسے کے بدھ کی پوجا کرتے ہو یہ قوم لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی اور گجرہ والا اور پاکستان تیار ہو جاؤ میں جو اسلام آباد آ رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں وہاں صرف آ رہا ہوں کہ بس دھرنا دینے کوئی دھرنا دینے نہیں آ رہا میں وہاں حقیقی آزادی کی جہاد لڑنے جا رہا ہوں اچھا آپ گجرہ والا اب آپ نے میرے ساتھ حلف لینا ہے یہ ذرا حلف لے سارے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں باوازے بلاند آپ نے ریپیٹ کرنا ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو گجرہ والا شاندار استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ سرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے